دنیا میں ایک دوسرے کی حیرس نہ کرو جن کے پاس زیادہ ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا جن بلکہ میں وہ بھی چھوڑ کے جائے گا تو جس سے وہ چھوڑ کے جانا ہے اس میں ایک دوسرے کی حیرس کرنے سے کیا پیدا ہے اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے طرف تم کو جمع کیا جائے گا اور جس کے طرف حاضر کیا جاؤ گے اور ان چیز میں رغبت کرو کہ جس کی طرف تم جا رہے ہو اور وہاں ہمیشہ رہو گی یعنی آخرت کہ آخرت کی رغبت رکھو آخرت سے لوگوں کو بہشہ دے ہاں کہ نہیں آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے اس کی رغبت کرنے والے اس کی شوق کرنے والے بنو یعنی آخرت بناو یہ ہے تو یہ طریقہ تھا اس طرح یہ آپ نے ان کو یہ باقی چیزیں بتائی اور یہ ان کے اپنے اندرنے چیزیں تھیں اس کو کہتے ہیں ایمان کی حقیقت تو دعوت ایمان سے جو ان کے اندر چیزیں پیدا ہوئی وہ یہ پیدا ہوئی یہ کیوں کہ وہ سمجھ کر کے لے رہے ہیں سمجھ کر کے کر رہے ہیں ایسے نہیں کہ چل پڑی چیز ہے مجھ کو کرتی دیکھو تو آپ نے کیا ہوئے ان کو کر دیکھو ان کے اجزاز ہے دل اللہ علیہ وسلم فرد علينا فکلمناه فعجبه كلامنا وقال بها قلنا عمرتنا ان نؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والقدر خیره وشره قال وما الخمس الذي عمرتكم بها رسولی قلنا الشکر عند الرخاء الشکر عند الرخاء وصبر عند الولاء وصدق في مواطن اللقاء والرذاب بمر القضاء وترك الشماتة بالمصیبت اذا حلت بالعداء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقها قدبا كعدوا يكونوا انبياء من خسال ما اشرفها فتبسم ایلینا ثم قال وانا اوسكم بخمس خسال ليكمل الله لكم خسال الخير لا تجمعوا ما لا تاكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تبنہ خسو فیما قدن عنہ تزولون واتقوا اللہ اللذی علیہ ترشرون وعلیہ تقدمون والغبو فیما علیہ تسیرون وفیہ تقلدون شعبہ اکرام کی زندگی کے حالات ہیں یہ کہ وہ دین کو انہوں نے اپنایا اور سمجھا بھی ہمائی طرح سے نہیں ہے باپ دادوں والا چل دا ہے ماتو باپ دادوں والا چل دا ہے دین کی سمجھ نہیں ہے اس لئے دین میں ہم آگے پیسے ہو جاتے ہیں کیونکہ بے سمجھے ہیں کچھ کام ہوئے کچھ کام نہیں ہوئے کچھ ادھورے ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے ہاں ایک ٹوٹی پھوٹی حمارت کا کھندر ہوتا ہے ایسے ہو گیا ہے ہمارا دین کچھ نشانات ہے کچھ نہیں ہے اس لئے ان حضرات نے جو دین سمجھا تھا وہ حقیقت کے ساتھ سمجھا تھا اور اس کی ریایت بھی کہہ جزا ہے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے کچھ ہے کہ انہوں نے کیا سمجھا کیوں کبھی گلت بھی سمجھ جائے اور اپنے آپ کو سمجھا ہوئے سمجھے اس لئے اس کے جانچ پڑ ڈال بھی ہوتی تو انہوں نے کیا سمجھا ہے انہوں نے کیا سکھا ہے تو بتائیں گے وہ ہاں حلقہ ماہ ابن حریز کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں ساتھ ماہ تھا باقی چھے اور تھے یہ طرح آتے تھے جماعتیں آتی تھی کچھ تو سکھنے آتے تھے یہاں جا کے سکھیں یہاں سے سکھانے کے لئے بھیجے بھی جاتی تھی پھر انہوں نے کیا 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 سکھا یہ بھی دیکھا جاتا تھا تو ہم حاضر ہوئے ہم ساتھ تھے ہم نے آپ کو سلام کیا کیونکہ پہلی سنت یہی ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرے تو کیا کرے کہ سلام کرے اور سلام شہی کرے سلام شہی کرے سلام شہی کیا ہے کہ اسلام علیکم یہ شہی ہے سلام علیکم نہیں یہ زمانہ ہے سلام علیکم اس کا کوئی مطلب نہیں ہے غلط کلمہ ہے اسلام علیکم حلیف کے زبر کے ساتھ یہاں یہ صحیح طریقہ ہے تو ہم نے سلام کیا آپ کو اور آپ نے سلام کا جواب بھی دیا کیونکہ سلام سنت ہے جواب واجب ہے پھر ہم نے آپ سے بات کی کیونکہ آیت ملاقات کے لئے تو ہماری بات آپ کو بہت اچھی معلوم ہے سمددار لوگ ہیں فرمایا آپ کون لوگ ہو حدث کہ ہم تو مومین لوگ ہیں ایمان والے ہیں فرمایا ہر بات کی حقیقت ہو دی تمہارا ایمان کے کیا حقیقت ہے کہ ہم ایمان والے ہیں پوچھویں ہاں نکھار ہے یہ جیسے کسی جس کو نکھارتے ہیں کہ تم کے تو ہم ایمان والے ہیں مسلمان ہیں تو تمہاری ایمان کے کیا حقیقت ہے فرمایا ہر قول کی حقیقت ہوتی ہے ہر بات کی حقیقت ہوتے ہیں تمہاری ایمان کی کیا حقیقت ہے یہاں اس کو نکھار کہتے ہیں کہ کسی کام کو نکھار دیکھ کر کساب شکرہ ہمارے ہاں جو کارگوزاریاں ہیں وہ نکھارنے کے لئے ہیں مگر اب سے اس کے اس پر پوری طرح عمل ہوتا نہیں ہے کارگوزاری نکھار کے لئے ہوتی ہے یہ شہی ہے یہ غلط ہے حقیقت شہید ہے لے تو غلط نہ پیدا ہے تو یہ نکھار کی بات ہو رہی ہے تم کہہ رہے ہیں تمہاری ایمان کی کیا حقیقت ہے وہ بتا رہے ہیں حقیقت فرمایا ہمارے اندر پندرہ خسلتیں ہیں یعنی پانچ باتیں ہمیں معلوم ہیں پندرہ باتیں معلوم ہیں پانچ باتیں وہ ہیں کہ جس کا آپ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں یاد ہے دعوت پہنچیے نا اور پانچ باتیں وہ ہیں کہ آپ کی جماعتیں آتی پی انہوں نے ہم کو بتائیے اور پانچ باتیں وہ ہیں کہ وہ ہمارے اندر شروع سے ہماری زندگیوں میں تھی جب جاہیلیت میں بھی ان پانچ خسلتوں پر ہم نے زندگی گزاری ہے اور ابھی تک ان خسلتوں پر تو ہم قائم ہیں اگر آپ منع کریں گے تو چھوڑ دیں گے کتنے کتنے صحیح لوگ ہیں ان خسلتوں پر ہم ہی ہیں اب تک ہاں اگر آپ منع کریں گے پھر نہیں وہ چھوڑ دیں گے فرمایا وہ پانچ باتیں میں نے جو بتائی وہ کیا ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاؤیں اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤیں اس کے کتابوں پر ایمان لاؤیں اس کے رسولوں پر اچھی بری تقدیر پر کہ جو کچھ ہوگا وہ تقدیر سے ہوگا یہ باتیں آپ کی ہے یعنی ایمان مفصل پھر پانچ باتیں وہ ہیں جو آپ کے آدمیوں نے جماعتوں نے ہم آکے بتائی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہے کہ انہوں نے ہم بتایا تھا ہم اس بات کی گواہی رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کریں جو فرض ہے اور زکاة جو فرض ہے وہ ادا کریں اور رمضان کے روجے رکھیں وہ بیت اللہ کا حج کریں اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو یہ اسلام کے پانچ فریضہ اچھا وہ کونسی خاص لاتے ہیں جو تمہارے اندر جاہلت کے زمانے سے پرنایا انہوں نے بتایا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنا اچھی حالت ہو تو اچھی حالت ہے شکر کرنا اور سبر کرنا اگر کوئی بلا تکلیف ہے تو اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جاوے تو سچائی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس کے سامنے رہنا یعنی اسے دھڑنا نہیں اور مقدر میں اور تقدیر میں جو بھی ہو جاوے اس پر راضی رہنا کہ اللہ نے لکھا تھا ایسا ہوا کوئی ہاہا نہیں کوئی واولہ نہیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور پانچی بات کہ دشمن پر بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم خوش نہیں ہوتے اس کی وجہ سے اس کو شماعتت کہتے ہیں کہ دشمن پر بھی کوئی تکلیف آئی ہے تو ہم اس کی تکلیف سے خوش نہیں تکلیف تو تکلیف ہی جائے اس کو آویز ہم کو آئے منع ہے یہ جب ہی انہوں نے باتیں سنائی آپ نے فرمایا کہ بڑی سمردار ہیں بڑی عدب والے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نبی بن جاتی اتنی صلاحیت ہے اور آپ نے ہماری دروت تبسم فرمایا یعنی ہس کر کے یہ سارا معاملہ ہس تھی بھی کہا آپ خوش ہوئے بہت پھر فرمایا میں تم کو اور پانچ باتیں بتاتا ہوں تاکہ تمہاری خسرتیں پوری ہو جائیں خیر کی خسرتیں پہلی بات کہ جتنا کھانی سکتے ہو اتنا جمع نہ کرو جو کھانا ہو جمع رکھو اور جس میں رہنا نہیں ہے ایسی عمارتیں مت بناو جتنی ضرورتیں اتنی بناو اور ان چیزوں میں ایک دوسرے کے ہیرس نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے یعنی دنیا کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ہیرس نہ کرو جن کے پاس زیادہ ہے وہ بھی چھوڑ کر جائے گا جن بلکہ میں وہ بھی چھوڑ کر جائے گا تو جس کے ساتھ وہ چھوڑ کر جانا ہے اس میں ایک دوسرے کی ہیرس کرنے سے کیا پیدا ہے اور اس اللہ سے درتے رہو جس کے طرف تم کو جمع کیا جائے گا اور جس کے طرف تم حاضر کیا جاؤ گے اور ان چیز میں رغبت کرو کہ جس کی طرف تم جا رہے ہو اور وہاں ہمیشہ رہ گئے یعنی آخرت کہ آخرت کی رغبت رکھو آخرت سے لوگوں کو بہشہ دے ہاں کہ نہیں آخرت میں تمہیں جا رہنا ہے اس کی رغبت کرنے والے اس کی شوق کرنے والے بنو یعنی آخرت بناو یہ ہے تو یہ یہ طریقہ تھا اس طرح یہ آپ نے ان کو یہ باقی چیزیں بتائی اور یہ ان کے اپنے ندرنے چیزیں اس کو کہتے ہیں ایمان کی حقیقت وہ دعوت ایمان سے جو ان کے اندر چیزیں پیدا ہوئی وہ یہ پیدا ہوئی یہ کیوں کہ وہ سمجھ کر کے لے رہے ہیں سمجھ کر کے کر رہے ہیں ایسا ہی نہیں کہ چل پڑی چیز ہے جب مجھ کو کرتی دیکھا تو آپ نے کیا اور ان کو کر دیکھا انہوں نے کہا جیسے آج ہے ایک آدمی کو وضو کر دیکھا دوسرے اس طرح وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہج کرتے ہیں ہج کرتے ہیں کوئی سکھتا ہے کوئی نہیں سکھتا تو بنیاد سیاری جہالت پر جا رہی ہے اس لئے حقیقت نہیں پیدا ہو رہی یہ حقیقت ہے حالانکہ کوئی زمانے میں تو نہ مدرسے تھے نہ کالیج تھے نہ کچھ نہیں تھا ہاں ٹھیک ایسے سکھا یہ اپنی محنت اپنی شوق اور صحبت اچھی اچھی صحبت اچھی محنت یہ ہر کمال کا ذریعہ ہے نہ اچھی صحبت ملے نہ اچھی محنت ملے تو کچھ نہیں پیدا ہوگا کھا پی کر کما کر مر جائیں گے اللہم صلی و صلیم مبارک علیہ سیدنا محمد علیہ نبیل امی علیہ و صحبہ ادمیین ربنا زلمنا انفسنا و انتا قفلنا و ترحمنا لنکونن من القاسرین ربنا اننا امنا فاقفلنا ذنوبنا بقینا زاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنہ و في الآخرة حسنہ بقینا زاب النار ربنا اتنا ربنا اتنا ربنا اتنا